دوستو اگر آپ بھی تلک ورما کو ایک خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پانچ چوکے نو خوفناک چھکے وست انڈیز کے بعد تلک ورما نے اڑائی آئی ارش گیند بازوں کی دھجیاں چوکے چھکوں کی پردرشنی لگاتے ہوئے مچایا ایسا کورام طوفانی شدک ٹھوک دگجوں کی سوچی میں شمار کروایا ہے اپنا نام تو آگر کیسے آئرلینڈ کے لیے یمراج بن گئے تلک ورما اپنی ویس پھوٹک بلے بازی سے کیسے انہوں نے اتحاس کے پننوں کو پلٹا اور ان کی دھاکڑ بلے بازی سے لے کر چوکے چھکوں کی بارش کا دل دہلا دینے والا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تلک ورما اور ہاردک پانڈیا میں سب سے خطرناک بلے باز کونے نیچے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو تلک ورما یہ وہ نام ہے جس نے اپنے ڈیبیو میں ہی اپنے بلے سے تانڈو مچاتے ہوئے دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم بانی جانے والی ویسٹ انڈیز کے پسی نے چھڑا دیے اور اپنی گھا تک بلے بازی سے توفانی ارد شتگوں کی چھڑی لگا کر انہوں نے سچ میں سب ہی کا دل ہی جیت لیا حالانکہ وہ ٹیم انڈیا کو سیریز میں جیت نہیں دلا پائیں گے ایک بڑا جھٹکا تھا اس کے بعد تو تلک ورما بھی گصہ سے آگ ببولا ہو گئے تھے اور جیسے ہی انہیں آئرلینڈ کے خلاف ایک بار پھر جلوہ دکھانے کا موقع ملا اس کھلاڑی نے تو اپنا پورا گصہ آئرش گیند بازوں پر نکالتے ہوئے ان کی حالت خراب کر دی جب میدان میں بلے بازی کرنے آتے ہیں تلک ورما تو چھٹکیوں میں وہ پورے کھیل کا رکھ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں دوبارہ ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے پہلی گیند پر تو وہ بیٹ ہو گئے لیکن دوسری گیند پر آگے بڑھ کر انہوں نے گیند باز کے سر کے اوپر سے توفانی چھکا جڑ کر اپنا کھادہ کھولا تھا اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کھلاڑی آج ودونس کرنے کے ارادے سے میدان میں اترائے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا چھوکے چھکوں کی جھڑی لگاتے ہوئے یہ کھلاڑی گیند بازوں پر گہر بن کر ٹوٹ پڑا تھا تیز گیند باز مارک ایڈائر کے خلاف شاندار کٹ شاٹ میدان کو چیرتے ہوئے چھوکا بٹور کر انہوں نے کیول 21 گیندوں پر اپنا اردشت تک پورا کیا سب ہی ابھی سے گیند بازوں کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اس بلے باز کو روکا کیسے جائے لیکن یہ تو کیول چھوٹا سا نمونہ تھا جیان دوستوں گیند بازوں نے اس کھلاڑی کو آؤٹ کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا لیا لیکن شیر پر سوہ شیر بنتے ہوئے تلک ورما نے ہر ایک گیند باز کی جم کر پٹائی کرنی جاری رکھی اسی دوران ایک ایسا اوور آئے جس نے پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا جیان دوستوں ایرلینڈ کے سب سے خدرنا گیند باز مانے جانے والے جوشوا لیٹل کے اس اوور میں تلک نے ایک نئی دو نئی بلکی لگاتار چار گیندوں پر چار گگن چمی چھکے ٹھوک کر کل ستائیس رنگ بٹورے اور بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے گیند بازوں کا کریئر سماپت کرنے کا دم رکھتے ہیں ان کی ویس پورٹک بلے بازی دیکھ کر تو گیند بازی کھیما ترہی مام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھلاڑی پانچ وے آکڑے تک پہنچ چکا تھا انہیں اپنے شتک پورا کرنے کے لیے کیول ایک بڑا چککا چاہیے تھا ویروہ دی ٹیم کیول یہ چاہتی تھی کہ تلک کسی بھی قیمت پر آؤٹ ہو جائیں اس کے لیے انہوں نے تلک کو اپنے جال میں بھسانا چاہا ایک گھاتک باؤنسر گیند باز نے تلک کے ہیلمٹ پر ماری جس پر یہ کھلاڑی چوٹی لو گیا ایسا لگا تھا کہ انہیں میدان سے باہر لے جائے جائے گا لیکن تلک ورما کے حسنوں کے آگے آج پورا کرکٹ جگت نتمس تک ہونے والا تھا گھائل شیر کی طرح یہ کھلاڑی میدان میں دوبارہ آؤٹ کھڑا ہوا بس پھر گیا تھا ان کی آنکھوں میں انگار دیکھے جا سکتے تھے اگلی ہی گیند پر جیسے ہی گیند باز نے آکرمن کیا اس کی گھاتک یورکر کو تلک نے مہندر سنگھ دھونی کے انداز میں ہیلیکوپٹر شورٹ سے باؤنڈری کے باہر نہیں بلکہ سٹیڈیم کے باہر مار کر اپنے انٹرنیشنل کریئر میں پہلا شدک ٹھوک دیا تھا جیہاں دوستو ان کی عدبود بلے بازی دیکھ کر تو وہاں موجود ہزاروں درشکوں سے لے کر پورے ہندوستان میں جوش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی کیونکہ چین کرتا ہوں کہ بھروسے پر کھرا اترتے ہوئے تلک ورما نے ایک نیا اتحاس لکھ دیا تھا آپ کو بتا دیں اس کھلاڑی نے کےول 49 گیندوں میں ہی 101 رنوں کی خوفناک پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے نو بار گیندوں کو تارہ منڈل میں بھیجا تھا تو وہیں پانچ کو بسورت چوکے بھی لگائے تھے ان کی عدبود بلے بازی نے تو آئر لینڈ کی بھی حالت خستہ کر دی تھی جسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ اب وہ ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر تانڈو مچا دیں گے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تلق ورما آئر لینڈ کے خلاف من آف دا سیریز بن پائیں گے یا پھر نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات